سپر فاس انداز میں اپنے آپ کو دکھائیں اور اب آگے بڑھنے کا وقت ہو چلا ہے اب بڑی خواب اٹھانڈ سے جڑے ہوئی اتر بھارت میں شیط لہر کا کہہ لگاتار جاری ہے لگاتار تیسے دن بھی کئی علاقوں میں بارش ہوئی ہے اور بارش ہو بھی رہی ہے پورے فردیش میں شیط لہر کا الارٹ ہے اور اسے اتر دلی انسیار کے بات کریں تو یہاں بوندہ باندی کا دور جاری ہے میچے کچھ دنوں سے موسم بی بھاگ نے اولا ورشتے کے چیتاب نہیں جاری کیا ہے اور موسم بی بھاگ نے جو الارٹ جاری کیا ہے اس کا اثر دیکھ رہا ہے اس کا اثر دیکھ رہا ہے چاہے پہاڑوں کی بات ہو چاہے میدانوں کی بات ہو پہاڑوں پر جہاں برہباری دیکھنے کو مجھ رہے ہیں اونچائے پر میدانوں میں میدانوں میں شیط لہر ہے اور شیط لہر سے فلحال رہت نہیں ملے گی موسم بی بھاگ کا یہ الارٹ حالانکہ دوپیر کے وقت میں لوگوں کو کچھ راہت ضرور مرے تھی لیکن صبح اور شام بھند ہے اور مصر میں بھاگ گئی انمار بولا بشتی شیط لہر کوہورا یہ سب پریشان کرے گا تو چیستوں میں بارش ملی انسیار میں یہ بارش آپ کو بتانے کہ بارش کا دور نیتے دو دنوں سے لگا تھا جانی ہے رک رک کر بارش ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے تیمپریچر گر گیا ہے تو اتر بھارت میں شیط لہر کا قہر بارش گوہرہ تاپمان کا گرنا یہ سب لگاتار جاری ہے تیسرے دن بھی تمام علاقوں میں پردیش کے بارش ہوئی ہے گوہرہ بھی چھایا ہوئے اور موسم بھباگ نے اولہ ورشتی کی چیتاونی بھی جاری کر دی ہمارے بہت سارے سعیوگی اعلق شہروں سے موسم کا حال بتانے کے لیے ہمارے ساتھ سیدھا جو گئے ہیں ہمارے ساتھ نتیش ہیں ورانسی سے ہمارے ساتھ موئین ہیں پھر آگرہ سے ہمارے ساتھ نتن ہے آگرہ سے پہلے ورانسی چلتے ہیں نتیش کیسی ہے صبح صبح بنارس کوہرے والی صبح ہے راجین جی کوہرے والی صبح ہے صبح بنارس میں آج اور آج دیکھئے سڑک کنارے آپ کو کوہرہ دکھائی دے گا لیکن یہ کوہرہ ہواوں کو کہیں سے روک نہیں پا رہا ہے ہوایں بھی چل رہی ہیں اور لوگ کامتے نظار آ رہے ہیں چودہ ڈگری تاپمان ہے کہیں تھوڑی سی گرمی بھی لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے لیکن گھر کے بھیتر جیسے ہی گھر کے باہر نکلیے سردی آپ کو کامپنے پر مجبور کر رہی ہے اور کل کے دن کی بات کر دیں تو کل دوپہر کے بعد یہاں پر بارش ہوئی اور بارش کے بعد موسم پوری طرح سے سرد ہو گیا رات پوری کامپتی رہی اور صبح آج کوہرہ دکھائی دے رہا ہے موسم بدا ہوا ہے راجین جی آدمان میں بادل ہے اور ایسی آشنکہ جتائی جا رہی ہے کہ تھوڑی دیر میں پھر ایک بار بارش ہو اور پھر ایک بار سردی میں بڑھوٹری ہو اور پرشاسنیک انتظاموں کی بات کر لیتے ہیں پچھلی بار اگر پچھلے سال کی بات کریں تو چوراہوں پر کہیں کہیں علاؤ دکھ جاتے تھے لیکن اس بار پرشاسنیک طور پر علاؤ کو لے کر بڑی کمیہ دکھائی دے رہی ہے کہیں کسی چوراہے پر علاؤ کی بیوستہ نہیں کی گئی ہے جو پولیس والے ہیں وہ اپنے حساب سے علاؤ جرور یہاں پہ سیک رہے ہیں لیکن جو عام جنتا ہے وہ سوائم کے دوارہ علاؤ کی بیوستہ کر کے رہات پا رہی ہے جی راجن جی آپ بتانے کی چودہ دیگری ٹیمپریچر وہاں پر ہے حالانکہ آپ نے تصویریں بھی دکھائیں اور کھرا بھی ہے تو یہ پریشانیاں بڑھا رہا ہے ایک بار پریاگراج کرو کر لیتا ہے وہ ان پریارگراج میں کیسا موسن ہے کیا وہاں پر بھی کو رہا ہے ٹیمپریچر کتنا ہے جی بلکل اگر سنگم نگری پریارگراج کی بات کریں تو جیسے اتر پردیش اور اتراخن سمیت جو اتر بھارت کے دوسرے حصے ہیں وہاں بھلے ہی کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہو لیکن سنگم نگری پریارگراج میں موسن مہربان ہے سوری دیوتا مہربان ہے یہاں دن کے وقت سوری پوری چمک کے ساتھ نکلتا ہے اور لوگوں کو گرمی دیتا ہے راہت دیتا ہے حالانکہ رات کے وقت تاپمان تھوڑا نیچے گر جاتا ہے ہلکی ٹھنڈ پڑتی ہے جیسے اتر بھارت کے دوسرے حصوں میں ان دنوں کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے لیکن سنگم نگری پریارگراج میں ایسا نہیں ہے صوبہ کے وقت تھلکہ کوہرا رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویزیبیلٹی تھوڑا کم ہے لیکن اس کے باوجود صوبہ کے ساتھ بجے ہیں لیکن سڑکوں پر چہل پہل کافی زیادہ ہے جو لوگ باہر نکل رہے ہیں وہ پورے احتیاط کے ساتھ نکلتے ہیں اپنے سیر اور چہرے کو ڈھکے رہتے ہیں سویٹر اور جیکٹ پہنے رہتے ہیں ہاتھوں میں دستانے پہنے رہتے ہیں لیکن ایسا حال نہیں ہے جنوری کے مہینے میں کہ لوگ تھنڈ سے بے حال ہو جائیں یہ ایک رہت کی بات ہے سنگم نگری پریاغراج کے لوگوں کے لیے اور لیکن جو موسم ویبھاگ ہے موسم ویبھاگ نے اگلے دو دنوں میں ہلکی بونداباندی کی آشنگ کا جتائی ہے اگر بونداباندی ہوتی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ اتر بھارت کے دوسرے حصوں کے طرح پریاغراج کے لوگوں کو بھی آنے والے دنوں میں کڑاکے کی تھنڈ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ہم جو ہمارے درشک ہیں ان کو آگاہ کرنا چاہیں گے کہ اسے کتائی ہلکے میں نہ لیں آپ جب بھی گھر کے باہر نکلیں پورے احتیاط کے ساتھ نکلیں گرم کپڑے پہنیں چہرے کو ڈھکے رکھیں سر کو ڈھرک کر رکھیں نہیں تو یہ تھنڈ آپ کی صحت کے لیے بلکل خطرہ پیدا کر سکتی ہے مہین بلکل لاپر بھائی بلکل نہیں کھرنی ہے یہ دی پیگی آپ بتا رہے ہیں کہ پریاغراج میں تاپمان دوسرے شہروں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور سردی اس طرح سے محسوس نہیں کی گئی ہے آگرہ چلتے ہیں نتین پریاغراج ایک ایکسپشنل شہر نکلا جہاں پہ مہین کہہ رہے ہیں کہ سورج پوری چمک کے ساتھ نکلتا ہے اور لوگوں کو گرمی دیتا ہے ہر رات کو تھوڑی ٹھنڈ ضرور ہوتی جو ہونی بھی چاہیے ان پیک ونٹرز میں لیکن آگرہ میں آج کیسا رہا سبھے آگرہ کی بات کی جائے تو آگرہ میں آج ایک بار پھر سے سردی نے کم بیک کیا ہے اور جس طریقے سے دو دن تک ماحول کافی کہا جائے خوشنوما دکھ رہا تھا سبھے سبھے لیکن آج ایک بار پھر سے سردی اپنی دستک دے رہی ہے اور ایک ہلکا کوہرہ ضرور نجر آ رہا ہے لیکن پھر بھی اس لیول کی سردی نہیں ہے جو اس سال کی شروعات میں پڑ رہی تھی یا دسمبر کے آخری میں پڑ رہی تھی کل ملا کے اس سمیں ماحول صاف ہے ویجیویلٹی کلیر ہے لیکن ایک گلان اور جو ٹھٹورن ہے وہ پھر سے بڑی ہے اور تھوڑا ٹیمپریچر پھر سے ڈاؤن ہوا ہے کل ٹیمپریچر سبھے سبھے اسی وقت چودہ ڈگری سیلسیس سے کریب بنا ہوا تھا آب آل ڈگری سیلسیس بنا ہوا ہے کل ملا کے تھوڑی ایک بار پھر سے سردی میں کہا جائے ان کی جو گلن ہے وہ بڑی ہے لیکن ایسے میں یہ لگ رہا ہے کہ سردی کمبیک کرے گی جو بات کہی جا رہی تھی موسم بیگیان کون دوارہ اور جو انووی لوگ ہیں ان کے دوارہ کل ملا کے کہا جائے آج ایک بار پھر سے گلن ریٹورن بڑی ہے اور لوگ بھی پوری طرح سے جو دو تین دن میں فکرمند ہو گئیتے بے فکر ہو گئیتے وہ بھی آج فکرمند نظر آ رہے ہیں اور ایسے ہم ضرورت اس بات کی ہے آپ کا نتیش آپ کا اور موین آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے بہت شکریہ تو علاق حصہ میں ٹیمپریچر کیا ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اتنی زیادہ بھی تھنڈ ہے سمہ اور شام کے وقت میں لیکن دن کے وقت میں سورج نکل رہا ہے تو تھوڑا سا راحت وہ ضرور دے رہا ہے اب پوروانچل کیسے کی خبریں آپ کو دکھاتے سپر فسند چلی شروع کرتے بارانسی میں کورونا ویکسینیشن کی ڈرائر ان کے دوران سبھی داؤوں کی ہوا نکلتی دیکھی سیکل سے ویکسین لے پہنچا کر مچھائی سیکل سے کریئر میں چوکہ گھاٹ ویکسین سینٹر سے مہیلہ اسپتال پہنچا گئی بیکس مدوئی میں بینہ انہمتی گرام سماج کے سامین پر ڈاکٹر بھی امرا اور میٹ کر کی پتیمہ کو سازش کے پیت ساپیت کا گرام بنچہ چناؤ ملاب لینے کے لئے محال خلاف کرنے کے آروپ میں پولیس نے بھی مارلی کے سلا دیکھ اور بھٹکر پاکستان پہنچا پنواسی 11 سال بعد اپنے گھر لوٹایا ہے زلے میں پہنچنے پت پرباری زلہ دیکھاری اور پولیس عدیق شکر نے مالا پہنا کر اور مٹھائی کھلا کر سکر سواجت کیا ساتھ ہر سمبھو مدد کا بھروس بھی کشنگر کے امواد اگر گھاں میں زمین بھواب کے ماملے میں کوٹ کے آدیش کی انوپال نہ کر آنے پہنچے پولیس ٹیم پر گھاں والوں نے حملہ کر دیا پولیس نے موقع سے بھاگ کر جان بھائی مہاراج گھنج کے فرندات ایسی لکھشتر کے پر سونہ میں سریون نہر پریوجنا کے تحت ہو رہے نرمان کو لے کر کسانوں کو ہو رہی پریشانی کو لے کر کوٹ نے نہر بھاگ کی عدیقاریوں کو پٹکار لگ آنزم گھر میں پولیس نے ایسے سائیبر چوروں کو گرفتار کیا جو مومائل گھائیب کر خاتے سے روپے اوڑا لے لیتے تھے اور پولیس نے خاتے سے خاتے چار لاکھ روپے بھین موز زلدکاری کرلے پریسر میں اس وقت رڑکم مجھ گیا جب زلدکاری کرلے میں میٹنگ ہال میں شارٹ سرکل ہونے سے آگ لگے آنکھ زلدکاری کرلے میٹنگ میں آنکھ لگنے کی خبر سے فائر بگیٹ ناوکی پر پہنچ اور آگ پر قابو پایا گنڈا کے طرف گنج تھانہ علاقے میں زمین بیوات کو لے بگھئی بروہ گاؤں میں دو بھائیوں نے اپنے بڑے بھائی کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی پریجن کے پیٹ 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 آپ نے خب